بیسن صرف آرلی سکن کے لئے یوز کیا جاتا ہے بیسن صرف آپ آرلی سکن کے لئے جس کے میں بتایا چکے ہوں وہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ حیرت انگیز طور پر ڈرائی سکن کے لئے بھی نہائی تھی بہترین ثابت ہوتا ہے بیسن مختلف اقسام کی جلد پر مختلف طریقہ کار کو عمل میں لاتا اسمال کیا جاتا ہے موصلی لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ بیسن جلد کی اضافی چکنائی کو جزت کرنے کے لئے اسمال کیا جاتا ہے یہ بلکہ صحیح ہے لیکن ہشک جلد کی نام حامل ہوتین بیسن سے بلکہ استفادہ کر سکتی ہے اس کے لئے آپ کو زیر میں بتایا جانے والے ٹپ پر عمل کرنا ہوگا سو فرنس ہشک جلد کے لئے آپ کو بیسن کا ماسک بنانے کے لئے جن چیزوں کی جلد ہوگی اس میں ہے بیسن جو کے مین انگریڈینٹ ہے اس کو آپ کو چاہیے دوکھانے کا چمچ ہمارے کچن میں ٹیلی روٹین میں مل جاتا ہے دودھ جو کہ ہمارے گھر میں ٹیلی روٹین میں مل جاتا ہے وہ آپ نے حس بے ضرور ڈالنا ہے اور شہد بھی ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے اور حلدی بھی تو شہد آپ نے ڈالنا ہے ایک چائے کا چمچ اور حلدی ڈالنی ہے آپ نے ایک چکی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پیالی میں آپ نے دو کھانے کا چمچ بیسن ڈالا اس میں آپ نے دودھ ڈالی اگر آپ دودھ نہیں ہیں تو اس کی جگہ آپ بلائی بھی یوز کر سکتے ہیں جو دودھوں پر فائٹ آیا ہوتا ہے آپ کو بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر آپ نے شہد اور ایک چکی حلدی پاورڈر شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک بہترین سا پیسٹ بنا لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس فیس پیک کو آپ نے اپنے پورے چیزے پر اپلائی کرنا ہے اچھی طرح سے اور اس کو پرنزہ نوٹ آپ نے لگا رہے ہیں دینا ہے جب یہ فیس پیک پھوشک ہو جائے تو آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے رگر پر یا تو آپ اٹھا دیں اور اگر آپ اس پرسے نہیں کر سکتے ہیں تو آپ سمپلی پانی سے دھولیں اگر آپ رگر پر اٹھاتے ہیں تو اس سے آپ کے بالوں کی الوئی بھی ساف ہو جائے گی جو کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں فیس پیک باریک بال وال وہ آپ کے سے ایزیلی ریبوز ہو جائیں گے یہ فیس پیک آپ خوشک جل کی حامل ہوتیوں کے لیے اور یہ بہت ہی آئیڈیال ہے تو یہ جل سے آپ کے میل کو جل کو ساکھ کر لینے اور جل کی امنی کو برکڑا رکھنے میں مدددار ثابت ہوتا ہے خوشک جل کی حامل ہوتیوں اس فیس پیک کو مہینے میں تین بار ازما کر دیکھیں انشاءاللہ بہت جل آپ کو اچھے ریزرٹس ملیں گے اور آپ کی جل میں اس گوار تبدیلی آئے گی تو فرنز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹک میں امید کرتے ہوں آپ کو میری ٹک پسند آئی ہوگی اپنے فرنز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مات پولیں شکریہ اتنی محنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں موسیقی